بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیلی ہوم سکیلز میں خوش آمدید آج ہم بات کرنے والے ہیں صحت مندی کے اصولوں کے اوپر کہ ہمیشہ صحت مند رہنے کے اور سو سال عمر پانے کا راز کیا ہے تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ دنیا میں درازی عمر کا خانہ ہے تو ہم سب کو اپنی دندگی بہت ہی پیاری ہے بہت تکلیف زدہ اور دکھی انسان بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک کو یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں اور موٹا تادہ بنا رہوں لیکن باوجود اس قدر زبردست خواہش ہونے کے انسان اپنی صحت کو بنائے رکھنے کے لیے جیسی احتیاط کرنی چاہیے ہوتی ہے وہ ویسی احتیاط نہیں کر سکتے یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں ہم کو اپنی صحت قائم رکھنے کے لیے حفظ صحت کے اصولوں کی پیروی اور ورزش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ دوسری طرف صحت کو قائم رکھنے اور لمبی عمر پانے کے لیے نیک عادات اور قوت ارادی کو مضبوط بنانے کی بھی بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے صحت کو قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلا اصول جو ہے بہت ہی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ نیک عادات کا اختیار کرنا نیک عادات صحت کو قائم رکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ مدد دیتی ہیں اور حفظ صحت کے اصولوں کی پابندی بھی اس طرح سے قائم رہتی ہے تو صحت کے قائم رہنے سے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ خوش رہیں گے حوصلہ بڑا رہے گا آپ خوبصورت نظر آئیں گے دنیا کی ہار نعمت آپ کے قدموں میں رہے گی صحت کے برابر تو دنیا میں کوئی چیز اور ہے ہی نہیں تو دیکھئے صحت کے قائم رہنے سے یہ سب چیزیں بھی دل کو اچھی لگتی ہیں اور دنیا کے سب کام بھی سر انجام پاتے ہیں یہاں تک کہ صحت کی حالت میں ہی انسان اپنے مذہبی فرائز کو بھی ادا کر سکتا ہے درازی عمر اور صحت کو قائم رکھنے کا دوسرا اصول ہے قوت ارادی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی قوت ارادی کو مضبوط بنایئے ہمیشہ اپنے اوپر بھروسہ رکھئے شک و شبہات کو اپنے دل میں جگہ نہ دیجئے ہمیشہ مشکلات پر عبور حاصل کرنے کا حوصلہ بنا کے رکھئے بیماری کو کبھی دل میں جگہ نہ دیں کیونکہ دل ہمارے جسم کا قدرتی محافظ ہے ہمارے اندر تمام بیماریوں کے لیے ایک آلہ درجہ کا خدای علاج موجود ہے اگر ہم اپنے دل کو اپنی حفاظت کے لیے استعمال کریں تو ہم زیادہ لمبی عمر پائیں گے اور خوش رہیں گے ہمیشہ تندرس رہنے کا تیسرا حاصل ہے کہ آدمی کو ہمیشہ صبح صویرے اٹھنا چاہیے یعنی سورہ نکلنے سے سواگ گھنٹہ پہلے اٹھ جانا صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور جاگ کر لیٹے ہی رہنا بلکل بھی اچھا نہیں ہے بلکہ جاگ کر فوراں اٹھ جانا چاہیے اور حاجات ضروریہ سے اور نماز سے فارغ ہو کر کسی باغ وغیرہ میں سیر کے لیے چلے جانا چاہیے جو لوگ صبح تو اٹھتے ہیں مگر باہر نہیں جاتے ان کو تازہ ہوا جیسی قیمتی چیز جو ہے وہ میسر نہیں آتی ہے اللہ تعالی نے لاکھوں دنیاوی نعمتیں عطا کی ہیں اور انہی میں سے ایک ہوا جو ہے وہ بہت ہی بڑی نعمت ہے یہ تازہ ہوا ساف ہوا جو ہے یہ تمام بیماریوں کو دور کر دیتی ہے اور جسم کو ساف ستھرا کر دیتی ہے گندی ہوا کئی طرح کی خوفناک بیماریاں پیدا کر دیتی ہے تو سورج نکلنے سے پیش تر جو ہوا چلتی ہے اس کا روح اور دل دماغ پر خاص طور پر اثر ہوتا ہے پیپڑے خاص طور پر طاقتور ہو جاتے ہیں پیپڑوں کے طاقتور ہونے سے سل اور دک کی بیماریاں نزدیک تک نہیں آتی ہیں لیکن یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ سیر میں موں کھول کر سانس نہیں لینی چاہیے موں بند رکھ کر سانس لینی چاہیے نا کے راستہ سانس لینے سے ہوا موت دل ہو جاتی ہے اگر ہوا گرم ہوگی تو سرد ہو جائے گی اگر سرد ہے تو گرم ہو جائے گی دوسرا یہ کہ نا کے راستہ سانس لینے سے جو چھٹے چھٹے سے جرمز ہوتے ہیں کیڑے بغیرہ ہوتے ہیں جو ہوا میں ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اندر نہیں جا سکیں گے تو اس لیے ضروری ہے کہ نا کے اندر سے بال نہ کٹوائے جائیں کیونکہ اس سے ہوا چھن کے اندر جائے گی صحت مند رہنے کا چوتھا اصول ہے غزہ غزہ جو ہے انسان جو انسان کو چاہیے کہ بھوک سے بہت کم کھائے بغیر بھوک کے چاہے کتنی ہی امدہ چیز کیوں نہ ہو وہ اس کو بھرگس بھی نہ کھائے غزہ ہمیشہ سادی اور چبا چبا کر کھانی چاہیے چبا چبا کر جو ہے اتنی چبانی چاہیے غزہ کہ غزہ خود بخود بغیر کسی قسم کا اشارہ یا زور لگانے کے غزہ حلق کے اندر خود بخود اترتی چلی جائے اور اگر غزہ میں آپ کوئی ترش چیز کھا لیں تو اس کے ساتھ اس کی اصلاح کے لیے جو ہے کوئی میٹھی چیز بھی کھا لینی چاہیے تاکہ ترش چیز یعنی کھٹی چیز کا آپ کو کوئی نقصان نہ ہو تو اس کے علاوہ کھانے کے ہمراہ آپ کو زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے اگر ضرورت ہو تو درمیان میں تھوڑا سا پانی پی لیں کھانے سے پہلے پانی پینا حازمہ کو سست کرتا ہے یعنی اگر آپ نے کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا ہے تو کم از کم آپ چالیس پچاس منٹ پہلے پانی پی لیں تو درمیان میں جو پانی پینا ہے وہ حازمہ کو بگاڑ دیتا ہے اور غزہ کے بعد کھانا کھا لینے کے بعد جو ہے پانی بلکل بینے پینا چاہیے یہ بہت ہی زیادہ نقصان دیتا ہے اس لیے جب غزہ میدہ سے گزر جائے تب تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پینا چاہیے اور جن کا مداد گرم ہو وہ درمیان میں تھوڑا سا پانی پی سکتے ہیں اچھی صحت کا پانچمہ اصول ہے اچھی نید صحت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ رات کو آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر انسان کو پورا آرام نہ ملے تو انسان کی صحت جو ہے وہ دن بہ دن بگڑتی چلی جاتی ہے اور انسان بیمار ہو جاتا ہے خاص طور پر دماغ جو سارے بدن کا بادشاہ ہے آرام کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور بغیر گہری نیند کے دماغ کو آرام نہیں مل سکتا قدرت نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے تاکہ نیند کے ذریعہ سے تمام دن کی تکاور دور ہو جائے اور پھر انسان اگلے دن جو ہے وہ کام کاج کرنے کے قابل بن جائے تو جوان آدمی جو ہے اس کے لیے دیکھئے کہ دن اور رات میں چھے گھنٹہ سے آٹھ گھنٹہ تک کی نیند جو ہے وہ اس طریقے سے سوئیں کہ پہلے بستر پر تھوڑی دیر کے لیے بالکل سیدھے چٹ لیٹ جائیں یعنی کہ سیدھا لیٹ جائیں لیکن ساری راہ سیدھا سونا نہیں ہے کیونکہ اس طرح سونے سے سخت قسم کے پریشان کنخواب آنے لگتے ہیں جو کہ دماغ کو بہت پریشان کرتے ہیں اس لیے چند منر سیدھا سونے کے بعد پھر آپ بائیں کروٹ لیٹ جائیں اور پھر جب نیند آنے لگے تو پھر فوراں ہی دائیں طرف لیٹ کر سو جائیں اور دائیں طرف لیٹ کر سونا سنت بھی ہے اور سنت طریقے پہ ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے یہ طبیل حاج سے بھی مفید ہے اور سنت کے طریقہ سے بھی مفید ہے تو یہ تھے ہمارے صحت مند اور لمبی عمر پانے کے کچھ اصول تو نیکس ویڈیو میں لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی کے بارے میں بات کروں گی انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں السلام علیکم